یوں تو دیڑوانا کے لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے ہوا کی سائیبیریان پکشی ابھی تک دیرہ ڈالے ہوئے ہیں لیکن یہ کوئی سامانیہ سی بات نہیں ہے کیونکہ ہزاروں میل دور سے اڑھ کر ایک خاص سمیہ کے لیے ہی یہ پکشی یہاں آتے ہیں اور پرجنن کرنے کے بعد واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں لیکن جانے کے سمیہ ہوئے دو مہینے بیٹ چکے ہیں لیکن یہ پکشی ابھی بھی یہی جمع ہوئے ہیں کہیں یہ کسی خطرے کی گھنٹی تو نہیں پریابرن اسنتولن کا ہی نتیجہ ابھی بھی ہم نے اتراخن میں دیکھا ہے اگر ان پکشیوں کی بیالوجیکل گھڑی انہیں جانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہے تو یہ جانچ کا وشہ ہے جسے ہم گمبھیرتہ سے لینے کے لیے ضرورت مند ہیں اور آخر کیوں نہیں جا رہے یہ فلمنگو پکشی آئے جانتے ہیں ڈیڑوانا میں ہر سال ستمبر اور اکتوبر تک فلمنگو پرواز کے لیے آتے ہیں اور اپریل تک واپس اپنے دیش چلے جاتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے اپنا ڈیڑا ابھی تک ہی ہی بسایا ہوا ہے جو ویگیانکوں اور ستھانی لوگوں کے لیے آشتر جنک ہے سائی بیریان سارس کا جھنڈ ہر سال لڈوانا میں پرواز کے لیے آتا ہے اور سردیا ختم ہونے کے بعد لوٹ جاتا ہے لیکن اس بار یہ جلائی کے پہلے ہفتے تک بھی یہی ہیں اور انہوں نے نیسٹنگ پرکریہ بھی شروع کر دی ہے پکشی ویگیانیوں کے لیے بھی یہ حیرت کی بات ہے جلائی کے پرثم سپتہ میں اتنی سنکھیا میں فلیمنگوں کو دیکھنا ایک طرح سے میں کہوں گا کہ انیوزول ہے پہلے کے جو ٹرینڈ ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو فلیمنگوں جو ہیں عمومن یہاں پر اکٹوبر نومبر میں آیا کرتے تھے اور فروری مارچ تک یہاں پرواز کرنے کے بعد واپس لوٹ جایا کرتے تھے لیکن گلوبل وارمنگ سے جو موسمی بدلہ اس طرح پر ہو رہے ہیں اس کا بھی پرواز ان پر نظر آ رہا ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار ہے جب جلائی میں ہم اتنی بڑی سنکھیا میں قریب پانچ سو کے لگ بگ فلیمنگوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں فلیمنگوں کے تیہ سمیں سے زیادہ رکھنے پر سہنے لوگ خوش ہیں لیکن یہ شود کا وشح ہے کہ آخر تیہ سمیں سے دو مہنے زیادہ ہو جانے کے باوجود یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں پورے وش میں گلوبل وارمنگ کا خطرہ منڈ رہا ہے اور اس کا اثر پکشیوں پر بھی دیکھا جا رہا ہے فلیمنگوں پکشیوں کا ازوار ڈڈوانا میں اپنے تیہ سمیں کے بعد بھی ٹھہنے کے وجہے جیوک گھڑی میں بدلہ آب مانا جا رہا ہے شبک احمد عثمانی کے ساتھ سہارا نیوز بیرو ناغور